اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانی الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد پیارے بھائیو تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اس میں انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو سب سے بلند مرتبہ عطا کیا یہ انسان جب سیدھے راستے سے بھٹک جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے انہیں سیدھا راستہ بتلایا سب سے آخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی جس نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا راستہ دکھلایا محترم بھائیو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم ہیں اور حاشم یہ قریش قبیلے سے ہے اور قریش یہ عرب میں سے ہے اور عرب یہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت میں سے ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیر سٹھ سال کی عمر پائے اور چالیس سال کے بعد سورہ اقراء کے ذریعے سے نبی بنائے گئے اور مدسر کے ذریعے سے آپ رسول بنائے گئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فتحر ورجز فہجر یا ایوہ المدسر اے چادر وہنے والے قم فانذر کھڑے ہو جا اور لوگوں کو شرک سے ڈرا اور توحید کی دعوت دے وربک فکبر اور اپنے رد کی بڑائی بیان کر وثیابک فتحر اور اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھ اپنے آمال کو شرک سے پاک و صاف رکھ ورجز فہجر اور ناپاک چیزوں کو گندی چیزوں کو چھوڑ دے بتوں کو چھوڑ دے اور اس کے احل کو چھوڑ دے اور اس کے احل اور اس سے براز ظاہر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ میں دس سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے لوگوں کو ڈڑاتے رہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے اوپر بلا کر کے پانچ وقت کی نماز فرز قرار دیا تین سال تک نماز پڑھتے رہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مکہ سے مدینہ کے طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہجرت کہتے ہیں کہ بلد شرک کو چھوڑ کر کے بلد اسلام کے طرف رخ کرنا اور وہاں قیام پذیر ہو جانا محترم بھائیو پھر مدینہ کے اندر آپ دس سال تک رہے وہیں پر شرائع اسلام نازل ہوا بقیہ جیسے روزہ زکاة حج وغیرہ آذان عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر وغیرہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفات دی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنوں اور انسانوں دونوں کے طرف بھیجا تھا جب دین مکمل ہو گیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی ورغیت لکم اسلام دینہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفات دے دی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ آپ کی پوری زندگی تیر سٹھ سال ہے یعنی چالیس سال کے بعد آپ کو نبوت ملی تیرہ سال تک آپ مکہ میں رہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو شرک سے دراتے رہے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے پھر اس کے بعد دس سال تک آپ مدینے میں رہے یہ تیس سال تک یعنی تیس سال تک آپ لوگوں کو شرک سے دراتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کو وفاد دی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدوانا الحمدللہ رب العالمين